مہکمہ تعلیم سندھ کے نئے تعلیمی سال دوہزار چوبیس پچیس میں تبدیلیاں شیڈیول تیار سکول اور کالوجز کا تعلیم سال یکم اگز سے شروع ہوگا مہکمہ تعلیم نرسری سے تیسری جماعت کے طلبہ کو بغیر امتحان پروموٹ کرنے کا فیصلہ چوتی سے آٹھویں جماعت کے طلبہ کا امتحان پندرہ سے ستائیس اپریل ہوگا نوے اور دسویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات مائے میں ہوں گے اسی پر بات کرنے کے لئے کراتے سے احسن چاندیو ہمارے ساتھ موجود ہے احسن بتائی آپ کے پاس کیا دیٹیلز ہیں جی بالکل دیکھیں مہکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے سال دوہزار چوبیس پچیس جو نیا تعلیمی سال ہے اس کے شیڈول کا تدریسی عمل کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے اس میں چند تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اس طریقے سے جو نیا آئندہ تعلیمی سال ہے وہ اگست سے شروع ہوگا گزشتہ سالوں میں دیکھنے میں آتا تھا کہ اپریل کے ماہ سے نیا تعلیمی سال شروع ہوتا تھا لیکن اس سال آگست سے شروع ہوگا اور اگر ہم امتحانات کی بات کریں تو ان کا بھی مکمل شیڈول جاری کیا گیا ہے نرسری کلاس سے لے کے جو تیسری جماعت ہے اس کے امتحانات نہیں ہوں گے پرفارمنٹ بیس کی بنیاد پر ان کو پروموٹ آگے بچوں کو کر دیا جائے گا اور نائنٹ اور میٹر کلاس کے جو امتحانات ہیں وہ مئے کے شروع میں جو ہے وہ لیے جائیں گے اور ان کا جو نتائج کا اعلان ہے وہ جولائے کے ماہ میں کیا جائے گا اسی طریقے سے اگر فسٹیر انٹر کی امتحانات کی بات کر رہے ہیں تو وہ مئے کے ماہ کے آخری ہفتوں میں جو ہے وہ لیے جائے گا اور اسی کا جو نتائج کا اعلان ہے وہ آگست کے ماہ میں کیا جائے گا اور اسی طریقے سے بات کریں جو پورا ڈانچہ اس کا تیار کیا گیا ہے جی احسن آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کیا